اسلام علیکم پیغام ٹیوی کے ساتھ میں ہوں تیسیل دیکھتے ہیں آج کی بڑی خبریں ہندوستانی ائر فورس کے لاپتہ فوجی تیارہ کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا گور طلب ہے کہ جمعہ کوچن نئی سے پوچ بیلر کے لیے روانہ ہوئے یہ فوجی تیارہ خلیج بنگال کے اوپر پرواز کے دوران لاپتہ ہو گیا اس تیارے پر بیس سے زیادہ افراد سوار تھے اسے تلاش کرنے کے لیے ائر فورس نے اپنی پوری طاقت لگا دی ہے افغانستان کے دارالحکومت کابول میں چھے ہفتے پہلے اگواہ ہونے والی انجین خاتون جوڑیت دیسوزا کو بزیاب کروالیا گیا ہندوستان کی وزیر خارجہ سوسمہ سوراج نے اپنی ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ معلومات فرہم کی ہیں جوڑیت آج انڈین سفیر منبیت وہرہ کے ساتھ دہلی پہنچ رہی ہے ناردہ اسٹرینگ آوپریشن کے مرکزی کردار میاتھیو سیمیول نے کلکتہ پولیس کے سامنے حاضر ہونے کی عدالتی نوٹس کو نظر انداز کر دیا چپکہ سیمیول کو سات دن کے اندر کلکتہ پولیس کے سامنے پیش ہونے کا نوٹس بھیجا گیا تھا لگنے سے ایک سکس کی موت ہو گئی مرنے والے کا نام گوتم دھارہ ہے وہ ایک پرائیوٹ کمپنی میں کام کرتے تھے اس حادثے میں ان کے گھر کے تین اور لوگ بھی خائل ہو گئے سبھی کو تشویس ناک حالت میں ہسپتال میں داخل کر آیا گیا دیر رات گئے دارجلنگ میں ایک امارت کا ایک حصہ گر جانے کی وجہ سے تین لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ کافی سارے لوگ خائل ہو گئی امارت کے ملوے سے کئی لوگوں کو زندہ بھی بچایا گیا ہے وزیر اعلیٰ کے حکم پر سومالی بنگال کی ترقی کے وزیر ربند رگوش ضائع واردات پر پہنچ گئے ہیں حکومت نے ہر مرنے والوں کے گھر والوں کو دو لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا پاکستان کے بڑا بعد میں اسامہ بن لادن کے مکان کی جگہ کو کرنستان کے لیے وقف کیا جا رہا ہے اور اس مقصد کے لیے کانٹرمنٹ بورڈ نے پلوٹ کے آس پاس کے چار دیواری کی تعمیش شروع کر دیئے اسامہ بن لادن کا یہ مکان مکامی انتظامیہ اور صوبائی حکومت کے لیے درد سر بنا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پچھلے پاس سال میں اس پلوٹ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اب جا کر اسے قبرستان کے لیے وقف کیا گیا ہے گورتالب ہے کہ یہ وہی مکان ہے جہاں امریکی فوجوں نے حملہ کر اسامہ بن لادن کی جان لینی تھی جرمنی کے شہر میونک کے شاپنگ سنٹر میں ہوئے فائرنگ کے واقعے میں حملہ آور دس افراد حالاک ہو گئے جمعے کی رات ہوئے اس حملے کے بارے میں میونک پولیس کے سربراہ نے بتایا کہ حملہ آور اٹھارہ سال ایرانی نامزد جرمن تھا پولیس کے سربراہ کے مطابق اس واقعے میں اکیس افراد زخمی ہوئے جن میں تین کی حالاک تشویشناک ہے وہیں حملہ آور کی لاش شاپنگ سنٹر سے ایک کلومیٹر کے فاصلے میں ملی جبکہ اس حملے کے مقصد کا علم نہیں ہو پایا اکھیل بھارتی ہندو مہا سبا نے بہت چاکا دینے والا خلاصہ کیا ہندو مہا سبا کے جنرل سیکرٹری دیو دھر پانڈے نے یہ خلاصہ کیا کہ ہندو تنظیم ہی بابری مسجد کے مکیاں حاسی منساری کو مقدمہ لڑنے کے لیے اکساتے تھے دیو دھر پانڈے نے یہی نہیں بلکہ یہ بھی بتایا کہ کچھ ہندو تنظیم ہاسی منساری کو کیس لڑنے کے لیے پیسہ بھی دیا کرتے تھے ترکی کے نیاب وزیر آزم نورتن کانی کھلی نے کہا کہ ناکام بغاوت کے بعد اس میں ملوث ہونے والے مزید افراد کو گرفتار کیا جا سکتا ہے ترکی میں ناکام بغاوت کے بعد حکومت کی کاروائی میں اب تک کم از کم ساٹھ ہزار سرکاری ملازمین کو متلیل کیا جا چکا ہے جھماں سے شروع ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میچ پر انگلینڈ کی پکڑ مضبوط ہوتی نظر آ رہی جھماں کو پہلے دین کا کھیل ختم ہونے کے بعد انگلینڈ کے کپتان الیسٹر کوک اور جو روٹ کی شاندار سنچوری کی مدد سے چار وکٹ پر تین سو چودہ رن بنا لیا اس دوران کوک نے اپنا انتیسوان ٹیسٹ سنچوری پورا کیا اور وہ سر ڈانلڈ پریڈ مین سے آگے نکل گئے روٹ 143 بنا کر کریس پر ڈٹے ہوئے تھے آگے بھی خبروں کا سلسلہ جائی رہے گا ملیں گے اگلی بلوچن میں تب تک دیکھتے رہے ہیں پیغام موسیقی